پڑھنے والے دے اپنا کمال ہوندے لیکن سنوالے بڑے با کمال ہوندے لیکن سنوالے بڑے با کمال ہوندے تانو سلام حقیقتر سارا کلیڈر تانو جاندے مبین بابا میں ویلکم کرنگا مبین صاحب کتنے گلے گئے مبین صاحب بیٹھے سمیت ویلکم کرنگے جناب آزم سعودی پوری ٹیم زاہد بھائی ناظم بھائی فراہن بھائی اے پاکستان دے کونے کونے جے کتنے کتے ملاقات ڈیلی اندی لیندی انوار بھائی دا شکریہ سارے اہل محلہ دا شکریہ دو جملے سیدہ پاک دی بارگج اور آزم بیٹے دے مائے کھوالے ازمایا نسکہ پاہنے سن لگا ازمایا دور دی بات نہیں تین دن پہلے دی بات ہے فاریہ دی سرزمین تے میں جاریا سنرات محظم صاحب یوتی سن خوروی نات خان سن بابا جی نمال الدین دا بیان میں ہجے حافظہ بادے قریب پہنچے ہیں تھے منہو میرے کروں فون آیا ایک بابا جی منہو کیا لگے کہ ڈاکٹرہ نے پڑے بھائی واسطے جڑی رپورٹ دی تھی اللہ نہ کرے وہ موزی مرض دی تھی تھی تو بڑا خطرناک جیسے سن ہے میں پھالیہ دی سرزمین تک پہنچ دے ہوں میری اکھانے کئی واری اتھو آئے تھے کئی واری خوش گوئے تھے پھر آئے فرجدوازم صاحب نے پہنچن پاگدہ ذکر شروع کی تا میں ہدھا گئی قد بات فرقل سناخہ نے کی تا بابا جی نے بیان کی تا ساری رات پر یہ کفیت رہی میں سیدہ پاگدی بارگاہ چرس کی تھی میکن ستائیس سال ہو گئے چالیاں ملکانچ پھر گئے اپنی مادی شان نہیں سنائی پاک بی بی تو اڈی شان پڑی یہ لیں میں آج پڑے کنوں کو کچھ نہیں منگ دا بڑا تسان آتا کیتا ہے میں گلی گلی ذکر کیتا ہے مربانی فرماؤ اسی دو ویرہ تینوں تاری جوڑی دا واسطہ تانوں مربانی فرماؤ اگلے دن میں سفر کر کے گھر پہنچیا شوقت خانم ہاؤسپیٹل آیا رپورٹ کروائی ملائی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اے او دارہ ہے بس انہوں سمجھن دی کوشش کرو فتوے دی مشین ہر فندی دی جیب چھو دی مت لگاؤ فتوے زہرائی ہو جاؤ در زہرہ کی نوکری کرو کیونکہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی بس پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں پانچ ساتھ وینت کی گفتگو ہے اپنے بھائی نو دعوت دین لگا پھر انہوں میرے کے سنانگے کٹھیں کہ رک جائے حضرت صاحب رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی تو کونین کو پھر رزق آتا کون کرے گا انوار صاحب کونین کو پھر رزق آتا کون کرے گا بچیاں تک کھیل نہیں لاہور والو اکوری سیدہ پاک دنہاتے ہاتھ اٹھا کے انجدہ سبحان اللہ بول میں دعا کرنا اللہ کہے تیری میری بیٹی دی حق چھایا سیدہ دارہ دے حیاتہ صدقہ آ جائے لیکن توجہ نہیں ببا جی دوال ہے نہیں انوار بھائی باقی سلسلہ تسنا ٹھیر سارا نوازیں ترکھو بکے پنج منٹ سون لو توجہ رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی سوالاک صحابہ ہوئے ہیں سوالاک ہر صحابی وفادار ہے لیکن کدھی اس بی بی نوی سلام کی تا جائے جو ملکہ حبش تھی حکومت چھوڑی سلطنہ چھوڑی قبیلہ چھوڑا درے بطول پہ آکے بیٹھ گئی سمانے نے اس کو محمونہ کہا ہے جب میں ان کے دربارے آلیا پہ پہنچا قدم اچھ کھلو کے بی بی پاک نے سلام عرض کیتا نہ کہہ وفادی ملکہ مقام کی میں لبا ہے ادھر لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر جھاڑو دے رہی ہیں فرق نظر کی آئے ہیں ان کا چلیا کی پوچھنا چاہنا ہے ادھر لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر حسنین مجھے اممہ کہتے ہیں ادھر لوگ مجھے ملکہ کہتے تھے ادھر حسنین مجھے اممہ کہتے ہیں میں کہہ جناب فجا اجادت دو میں بھی اممہ فجا کہلوں آباد آئی بول کیا چاہتا ہے مرکہ مرتبہ کہاں سے ملا آباد آئی اے دھول بطول دویڑے دی میرے سردہ بڑ گئی تاج میں چاڑو کشبتول دی اے میرے لئی محراج میں چاڑو کشبتول دی اے میرے لئی محراج آخری جملہ اور آزم بھائی کے محکہ والے پر ستگی میں دوبارہ ملاقات ہوگی تو یہی سے شروع کروں گا لیکن توجہ حضرات محراج کی رات جس رسول کے لئے ہوائیں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول جس کے لئے فضائیں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول جن کے لئے کھڑائیں کھڑی ہو جائیں وہ میرا رسول اتارت زہرہ مرید مشتری جن کے لئے کھڑے ہو جائیں وہ میرا رسول آدم سلے کر عیسیٰ تک تمام نبی جن کے لئے کھڑے ہو جائیں وہ میرا رسول جبرائیلو میکائیلو ادرائیلو اسرابیل جن کے لئے کھڑے ہو جائیں وہ میرا رسول اور جن کے لیے میرا رسول کھڑا ہو جائے وہ حضرتِ سیدہ بدہ تینوں پتہ نہیں زہرہ دن اکرہ دا حضور غریب نوازدہ اور شروع ہو گیا جی غریب نوازدہ اور شروع ہو گیا تینوں پتہ نہیں زہرہ دن اکرہ دا اے دوسرے بری گئے امریکہ وہ تھا ڈاکٹر کی تھا مسلمان لائے ایلہور دوچ وہ دی تربیہ شروع کر دی تھی بیٹے ویسل باند وہ دی تربیہ شروع کر دی تھی وہ دی تربیہ شروع کی تھی وہ قرآن پردہ پردہ کہتے ہیں کہ روک گیا کی تھے حضرت عاصب بن برخیہ سلمان علیہ السلام دا ولی اٹھیا بھی نہیں ہلیا بھی نہیں جولیا بھی نہیں گیا بھی نہیں اک چپ کر تپیلے ملکہ بلکیس کا تخت سلمان علیہ السلام دے قدمہ ایک امی ہو گیا اٹھیا کے روک گیا امیر صاحب اگلا قرآن باہت چھو اے دو سمجھا امیر صاحب اگلا قرآن باہت چھو گیا اے دو سمجھا اے داتا صاحب دی شان ہے اے داتا صاحب دی شان ہے اے داتا صاحب دی شان ہے ہسی ایڈی محنت کیتی ہے امریکہ تو لے کے ہے ٹکٹ بھی پڑھیا روٹیاں بھی کھوئیں اب بسترہ بھی دیتا کھاہ بھی دیتا بہدار بھی سارا کوئی دیتا ہے یہ کی ہوئے انہوں نے کہا سویرے دے سانگے انہوں نے اسے ایر نہ کرائیے انہوں نے کہا چلو نکلے اپنے مرکز تو اگوں آگیا داتا صاحب دا دروا لالہ اور آلیو اے جملے تو میں توڑی داد بیکھاں گا کتھ ہوتا کہ جان دیئے جی تو داتا صاحب دے سامنے آکے کھلوتا انہیں گمبت بیکھیا داتا صاحب دے اس جاری سی انہوں نے سارا منظر بیکھیا انہوں نے کہا کیے نکل کفر کفر نباشر انہوں کا چھڑے اتھے مشرک تیار ہوں دے اگلی گل کا وہ پھر انہوں کڑی پھر انہوں نے آکے واپس لے گیا ہے انہوں چین نہیں آیا وہ دی راتی اٹھے آ صدا داتا صاحب رات قرآن پڑ دیا نفل پڑ دیا گزر گئی سیور موزہ نے ازان دی تھی جماعتنا نماز پڑی ایک بابی نے ملاقات ہوگی بابا جی فرما دیا پتر پردیس ہی لگنا ہے انہوں کا امریکہ سے آیا ہو پڑیا لکھا لگنا ہے انہوں کا ڈاکٹر تھا نما نما مسلمان ہویا جی کیسے گلتے آڑ گئے اے قرآن دیا ہے ترجمہ سمجھنا چاہنا کہ بابا اٹھے آبی نہیں بابا گیا بھی نہیں فرمایا پتر بعد اتنے سانگا ناشتہ کرنے ناشتہ کرنے بابا بھوکتے بڑی لگئی ناشتہ کرنے فرمایا لاہور دا یا امریکہ دا میں جملے دا ذمہ دا رہاں چھوٹی گل کرنے ہاتی نہیں دنیا جی پھرنا لال حمدلیلہ بندہ تبجہ رکھنا دا انہوں کا بابا ایتھے دے کہ امریکہ دا انہوں نے ترجمہ نہیں دا سانگا را دا جا اکھا پھرنا ہے گلیاں چاہن میں ستا نہیں تو تنہوں نے ترجمہ نہیں دا انہوں نے کہا بابا پھر میں امریکہ دا کروا فرمایا پتر امریکہ بڑا بڑا ہے تنہوں ترے کردہ ناشتہ نہ کروا پردیس ہی تھا پردیس کا سننا نے کہا بابا جی کردہ کروا بابے نے ہاتھ بتایا اوہ دے گھاردی ٹرے اوہ دے قدم آگے رکھی انہوں نے کہا بابا ناشتہ بادش کرانگا اے دا سے ہویا کہ میں فرمایا چپ تنہوں پتہ نہیں زہرہ دینہ کرانا تنہوں پتہ نہیں تنہوں پتہ نہیں سیدہ زہرہ دینہ کرانا تنہوں پتہ نہیں زہرہ دینہ کرانا تنہوں پتہ نہیں زہرہ دینہ کرانا تنہوں پتہ نہیں سیدہ زہرہ دینہ کرانا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا بس اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سیرا ہے جناب سیدہ ذہرہ اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سیرا ہے جناب سیدہ جناب سیدہ دہرا جناب سیدہ دہرا جناب سیدہ دہرا جناب سیدہ دہرا جناب عمر فروق کی بڑے بھائی دی منہنی ہیں تو چھوٹے ہیں عمر فروق دی عدالت لگی ہوئے تن نوجوان شرابی ہوئے توبہ 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 شراب پینا یزیدیوں کا کام ہے نہیں پینا حسینیوں کا کام ہے یہ درس ہے یہی پیغامِ حسین ہے یہی حسین کی شہادت کا فلسفہ ہے اور بیج آپ اترتے انہیں پر ہی اٹھیں خیر ہوئے کپڑے جی دو چاڑنا مینو پھر تھوڑے جی شاہ کے پیجے دیو اللہ ہی خیر ہوئے توجہ رکھنا ذرا جڑی میں گل کر درہاچوں کے شبحان اللہ بول بسم اللہ مربانی کریا گل توجہ رکھنا ذرا مربانی توجہ ادھر نوجوان شراب کا عادی تھا پیتا بھی تھا بیجتا بھی تھا پیتا بھی تھا بیجتا بھی تھا ایک دن شراب کر دی بوتر چپائی انتظار کر رہے ہیں سکھر دپیر ہوئے گی سورج نکلے گا شراب آسانی نہ بیک جائے گی عمرے فروق بھی نہیں دیکھن گے لوگ بھی اندر کر رہنچ بڑے ہونگے گرمی جو بڑی شدہ دی ارب دیویچ انتظار کر رہے ہیں چادر لئی بگل چپوٹر رکھی سورج اٹھے آیا ایک کروں ویچن نکلیا اگوں فروق اعظم آگئے لو جی بس آیا ایس گلدہ میں انہوں نے حکم دیتا میرے ویر نے کلامت بس بڑی بربانی اگوں جناب فروق اعظم ان جو دوروں تکیانا فروق اعظم این جو نگامہ اٹھا کے آکھیا جی دیکھو لوڈردہ ساں وہی پیچھڑے لیکن انہوں تیرا میرا وعدہ رہا نہ ویچانگا نہ پیانگا اللہ کرے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ وہ بولے گا میں دعا دیاں گا قیامت دی صبح تک تری نسل دے بیچوی نہ کوئی شراب بیچے نہ کوئی پیئے نہ کوئی بیچے نہ کوئی پیئے نہیں 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 آباد رہی آئی آباد رہی آئی اے چلے آباد رہی آئی تری نہ بیچانگا نہ پیانگا نہ بیچانگا اگل کردہ کردہ انہوں اتنی ہے جی دعا قبول آئی فروق اعظم قریب ہوگئے اکھا جو دیتروں نے فرمایا کی گلے بڑی موٹی چادر رہی ہے کہندہ گرمی بڑی ہے فرمایا گرمی چھ چلے سادہ جی چادر رہی دی ہے انہوں نے کہا حضور چھڑو فرمایا چادر اتار چادر اتاری دے بغل چھ بولتا ہے آپ نے فرمایا دے چھکیئے انہوں ڈر گیا اللہ بھی صدا ملے گی فروق اعظم ہے ڈر گیا انہوں نے کہا حضور معافی دے دے فرمایا نہیں نہیں یہ دے چھکیئے اے بھی جلدی چھ بولیا کہندہ گرمی بڑی دے فرمایا دکن کھول ڈکن کھول ڈکن کھولیا تو گرمی بڑی شراب نہیں نکلی دودھ ہی نکلا آئے آزم صاحب دودھ ہی نکلا قدمی دیکھ کے کہندہ یہ تو شراب تھی دودھ میں کیسے بدل گئی فرمایا چوپ تینوں پتہ نہیں رہا رہا تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں بات سہے دے تینے بہجا مانگا کیونکہ شان سیدنا فروقی آزم دی ہے یہ بھی ساہی بیٹھے ہیں میں مقابلہ تا نہیں کرواریا فروقی آزم امبر تھے بیٹھے سن این جے کمائی آئی او دے ہاتھ سے چھے اکھاں چطروں نے قریب آکے کہنے دیئے میرا مالک ڈاڈا ظالم ہے تی میں گئی سانس تی لین تی میں وڈیری مائی طاقت اتنی کوئی نہیں تھوڑا لگا ہے میں زمین تے ڈگی ہیں شیشی ہی تروٹ گئی تیل بھی ڈو لگے ہیں مالک سزا دے رہے گا مربانی فرماو تیل دے احتمام کرو اے نہیں فرمایا اے نو بہتر مال چو دیو فرمایا اماں چالنا میرے نال تکاں تے سہی کتے ڈو لے ہیں اگے اماں پچھے جناب فروقی آزم زمین دے ٹوٹے دے جا کے کہنے دیئے تھے ڈگی سانس جناب فروقی آزم نے پیردہ تھوڑا مار کے بنجر زمین نو آکھا ہے اے زمین تو تیل بار کڑ تینوں پتہ نہیں دہرہ دے ناکرہ دا ہے کوئی بندہ میرے جان تو بعد فتحہ لادے رہے کہ تُو جناب عمر فروق نو سیدہ دہرہ دہ ناکر بنا کے چلا گیا تے میرا لنگر تیرے بوئے تتنی پیار تے میں تیرے فتوے تو دردہ تھا نہیں لیکن تینوں یاد نہیں جدہ حضرت عبداللہ ابن عمر آکے آکے اببا جی اے نہ کھیڑ دیں کھیڑ دیں بار سے ایک کافلہ آیا نا انہاں آکے آسان سردار آسان بادشاہ مہاں دا کاروے کھڑے مدینہ دے سردارہ دا کاروے کھڑے او فروقی آزم دا پتر کھیڑ دا کھڑے اینجے جانا ہے اینجے جانا کیونکہ اس وقت فروقی آزم امیل المومنی صلی اللہ اے تھو دی جانا اے تھو دی جانا فروقی آزم فرمایا پتر جلدی جا لکھوا کے لیا تینوں پتہ نہیں ظاہرہ دے نہ کنا بہت شکریہ جی دامنے وقت تا جتنی گنجائش تھی میں مادرہ چاہتا ہوں بڑی مربانی جدہ کرلا محفل دا محول ایسا قفیت والا ہے میں تو انہوں دس نہیں سکتا میں نے زندگی دے ستائیس سالہ میں موٹر ساکران دے لالش دے بیچ تے اتنی دیر تک بندے بیٹھے ویکن وہ میرے دا ٹکٹ بھی ہوئے دے بندے بیٹھے ویکن لیکن ان مقامی بندیاں نہ سننا مہمانان چلے جان بندے اٹھ کے چلے جان دے لیکن ایدہ بتلوے وازم پتر بس تینوں کی درسان میرے کو لفظ نہیں یقینا ایک نعرہ میرے ویر تو پہلے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ پیران فقیران در ٹائم تاجدار ختم نبوت تاجداری ختم نبوت لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ آخری بندے تک آخری بندے تک آخری نعرہ کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین